سبحان ربک رب العزت اللہم صلی علیہ وسaitہ آل سیدنا محمد مبارک وسلم رمضان مبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خزینہ ہے کچھ اوقات اللہ رب العزت نے پسند فرما لیے برکتوں اور رحمتوں کے لیے جیسے دنوں میں اللہ نے جمعہ کے دن کو سردار بنا دیا راتوں میں اللہ نے لیلت القدر کو سردار بنا دیا اسی طرح مہینوں میں رمضان مبارک کو اللہ نے سید الشہور بنا دیا یہ مہینوں کا سردار ہے رحمتوں کا مہینہ برکتوں کا مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابت لانم کو جمع کر کے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آرہا ہے شہر عزیم مبارک گویا اس مہینے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم مہینہ کہا جب بڑے کسی چیز کو بڑا کہیں تو واقعی وہ بہت بڑی ہوتی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بڑا مہینہ اس مہینے کا انتظار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے دعا مانگتے تھے اللہم مبارک لنا فی رجبہ و شعبان وبلغنا رمضا یہ دعا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی الکلام امت کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ اتنا ببرکت مہینہ ہے مجھے اس کی آمد کا انتظار ہے اس کا نام شہر المواسات غم خاری کا مہینہ شہر السبر سبر کا مہینہ شہر المغفرہ مغفرت کا مہینہ شہر الغفران شہر القرآن یہ اس کے مختلف نام ہیں عربوں میں بڑی چیز کے کئی کئی نام ہوتے ہیں اللہ حرب العزت کے سو نام اس کے علاوہ بھی معلوم نہیں کتنے جو وہی جانتا ہے اسی طرح عربوں میں جو بھی اہم چیز ہوتی تھی کئی نام ہوتے تھے جیسے قیامت کے قرآن وزید میں کتنے نام آئے تو رمضان المبارک کے بھی کئی نام یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے یہ برکتوں کا مہینہ اور رحمتوں کا مہینہ ہے ہر چیز کو بنانے کا ایک مقصد ہوتا ہے اس مہینے کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ حرب العزت چاہتے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہگاروں کے گناہ معاف ہو سکے آج آپ کے سامنے کوئی نام لے کہ جی بار بی کیو ہے تو بار بی کیو کے لفظ سے آپ سمجھ جائیں گے کہ آگ جلے گی اور گوشت کو بھونا جائے گا گوشت کو جلایا جائے گا تو رمضان کا مہینہ رمضہ سے بنا را می وزا تینوں پر زبر اور ان کا معنی ہے جلانا کس کو جلانا گناہوں کے اثرات کو جلانا مہینہ ہی اس لیے کہ امت کے گناہگاروں کے سب گناہوں کے اثرات کو ختم کر دیا جائے چنانچہ سورت زمین کو اپنی تپس کے ساتھ پاک کر دیتا ہے رمضان مبارک کا مہینہ اپنے برکات کے ذریعے انسان کے گناہگار دلوں کو پاک کر دیا گیا تو یہ مہینہ ہے ہی مغفرت کا مہینہ اس لیے اس کو کلامِ الہی کے ساتھ بہت مناسبت ہے جتنی آسمانی کتابیں اتریں رمضان مبارک میں آدم علیہ السلام کو صحیفے ملے تین رمضان کو ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے ملے چھے رمضان کو زبور ملی بارہ رمضان کو انجیل اتری اٹھارہ رمضان کو اور قرآن مجید اترا ستہیس رمضان کو تو سارے صحائف اور آسمانی کتابیں اسی مہینے میں معلوم ہوا کہ اس مہینے کو کلامِ الہی کے ساتھ خصوصی مناسبت ہے اس لیے رمضان اور قرآن ان کا آپس میں بہت جوڑ ہے مناسبت ہے کیسے قرآن بھی اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا جو بھی قرآن کا حافظ ہوگا قرآن سے محبت کرنے والا قرآن کا پڑھنے والا قرآن قیامت کے دن اس کی شفاعت کرے گا حدیث پاک سے ثابت ہے اور روزہ بھی اسی طرح چنانچہ نبی الاسلام نے اشارت فرمایا السیام والقرآن یشفعان قیامت کے دن قرآن بھی شفاعت کرے گا اور روزہ بھی اپنے رکھنے والے کی شفاعت کرے گا قدر مشترک ہو گئی نا دونوں پھر دیکھئے قرآن پڑھا جاتا ہے تو انوارات اترتے ہیں رحمت اترتے ہیں وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تو رحمت برستے کی پکی دلیل اسی طرح رمضان کا مہینہ روزہ دار کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے حدیث پاک میں نبیلی سلام نے فرمایا کہ اس کے اندر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جس میں رحمت آتی ہے برستی ہے تو سیام میں اور قرآن میں گویا یہ قدر مشترک ہوئی پھر اور دیکھئے کہ کلام سے متقلم کا قرب نصیب ہوتا ہے کلام سے متقلم کا قرب نصیب ہوتا ہے رمضان المبارک کے روزوں سے بھی اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوتا ہے پھر تلاوت کے اندر تشبو بالحق ہے چونکہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ رب العزت سے کلام سادر ہوا اللہ کا کلام تو متقلم کو کچھات کلام کو ایک خصوصی تعلق یہ شان اللہ کی اور اگر روزے کو دیکھیں تو روزے میں کیا کرنا ہوتا ہے نہ کھانا نہ پینا تو یہ شان سمدیت ہے یہ روزہ دار کے اندر آ جاتی تو معلوم ہوا کہ رمضان اور قرآن کے اندر بہت ساری ایک جیسی چیزیں ہیں اس لیے ان میں خاص تعلق ہے امام ربانی حضرت مجد لفتانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں اے کاش پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت ہوتی جو ایک دریا کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے مگر وہ بھی نہیں ہے رمضان میں اتنی برکتیں اتنی برکتیں کے برکتوں کی امتقا ہے اس لیے اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت بہت نفع دیتی ہے خصوصی طور پر ہمارے مشایخ رمضان مہینے میں تلاوت کی کسرت فرمایا کرتے تراوی میں تو ویسے ہی پڑھنے کا حکم ہے تراوی کے علاوہ وقت میں بھی جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں چنانچہ رمضان مبارک میں نبی علیہ اسلام جبریل علیہ اسلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے سنایا کرتے تھے یہ عجیب بات ہے کہ فرشتے عمومی طور پر قرآن پڑھ نہیں سکتے سن سکتے پڑھنے کی خصوصیت صرف جبریل علیہ اسلام کو حاصل ہے کہ وہ پیغامبر تھے انہوں نے یہ پیغام نبی علیہ اسلام تک پہنچانا تھا یہ ان کی امتیازی شام ہے یہ انسان شان دی وہ قرآن پڑھ سکتا ہے اب بندہ جو کام نہ کر سکتا ہو کوئی اور کرے تو بڑا اچھا لگتا ہے مثال کے طور پر ہم پرندے کو اڑتا دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے اس لیے کہ ہم اڑتا پرندہ بڑا اچھا لگتا ہے تو فطرت جو کام نہ کر سکیں کوئی کرے تو بڑا اچھا لگتا ہے تو جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے چونکہ خود پڑھ نہیں سکتے فقط سن سکتے ہیں تو یہ قریب ہوتے چلے جاتے ہیں اتنا مجمع ہوتا ہے کہ زمین سے لے آسمان تک ان کا مجمع لگ جاتا حبت کی بنا پر کاری کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیا کر دیا